بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکہ میں تو آپس کی بات ہے ان کو ان کے دو جو کھبے سجی بیانا لے کریکٹر سن ایک تے انہوں نے دلہ جانی سی پائے نا پاکہ دا ابھی بھی ہے وہ میری نظر میں تو وہ قومی مجرم ہے لیکن چونکہ میں کوئی کیا کہتے ہیں جسٹس نہیں ہوں میں کوئی جاجے نہیں آجڑا فیصلہ کر سکے تو میں ان سو آپ سمجھ لے کہ انویٹڈ کومباز میں یہ بات کہا رہا ہوں واقعہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چین کے تیسرے دورے پر گئے تھے یعنی تیسرے دور تھا ان کے وزارت عزمہ کے دور میں اور جب وہ وہاں پر گئے تو پاکستانی بزنسمن ایک صاحب ساتھ تھے میں ان کا نام جان بوجھ کرنے لے رہا اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں کینہ پرور سے کریکٹر ہیں اور مطلب او نفچارے دیوں خام خواہ ایک نمے عذاب اج پاندکی لوڑے تو واقعہ سو فیصد سچا ہے اس کے راوی موجود ہیں اس کے گواہ موجود ہیں اور جتنے لوگ ساتھ گئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سیز زندگی دی ہوئی ہے کس سے تو بھی کاؤنٹر کنفرم اگل نہ ہو سکتے ہیں شنگائی میں ایک شنگریلا ہوتل ہے وہاں پر یہ تقریب ہونی تھی عمران خان صاحب وہاں پر گئے اور وہاں پر جو پاکستان سے بزنسمن گئے ہوئے تھے انہوں نے ان کے وہاں کے جو چین کے بہت یعنی ہائیسٹ کیا کہتے ہیں پیسے آلے لوگ ہیں نا امیر ترینین اوٹھوں دے برہمان جیڑے تھے نا انہا دے نال بڑا تلق واسطہ ظاہر ہے مجھا مجھا نہیں پیانا ہون گدڑا دے گار گدڑا نہیں آنا ہے اور کیا کہنا جی خان نہ دے خان پرونے تو یہ والا سین تھا یہاں کے امیر ترین لوگوں کے ساتھ وہاں کے امیر ترین لوگوں کا اپس میں رابطہ تلق واسطہ ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ امیروں نے جکڑی بھی سر پوری یہ خلقت ہے نا خلقت خدا اے انہوں نے کنٹرگولیچے کیے پچھلے دنوں میں نے ایک سٹیڈی تھوڑی سی کی ایک سٹیڈی کو سٹیڈی کیا تھوڑا تھا اس کے مطاب کیا تھا کہ دنیا کی ساڑھے تین عرب سے زیادہ جو عبادی ہے نا یہ ساڑھے تین نہیں بلکہ چار عرب سے زیادہ عبادی تقریبا نو عرب کے قریب ہو گئے ہیں وہ ان کے پاس جتنی دولت ہے اس سے زیادہ دولت امریکہ میں بسنے والے سکسٹی فور انسان ہیں ان کے پاس ہیں تو سی اندازہ لاؤ کہ ساڑھے ترول کو ان کرتا ہے پھر اسی کا دیا زیادہ ایسے ہی ایک میں نے مجھے خیال آیا تو میں نے یہ بات کر دی اصل بات کی طرف آنے لگوں دوبارہ واقعہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں پر گئے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک شنگائی کے اندر شنگریلہ ہوتل ہے وہاں پر یہ تقریب ہوئی تھی جب وہاں پر ہمارے بزنسمن پہنچے تو وہاں کے بزنسمن نے ان سے کہا کہ ہم نے اس دفعہ عمران خان سے وہ آیا یہاں پہ آپ کے ملکہ وزیراعظم ہیں اسی ان البیعت ضرور جوانگے پر اسی تاڑی کوئی نہیں جو مارنے ہوتی کسی گال دوتے ہم نے بلکل پنڈ راپ سائلنس کے ساتھ بیٹنا ہے یہ آپ سم احتجاج ہے اور احتجاج وہ کیوں کر رہے تھے احتجاج وہ اس لیے کر رہے تھے صرف دو باتیں تھی ایک بات یہ تھی کہ جناب یہ جو ہیں اپنا کیا کہتے رزاق دوت صاحب انہوں نے بی بی سی کو انٹریو دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ سی پیک کو ہم کھول لیں گے اور اس کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے نا وہ ہم عوام کے سامنے لائیں گے یہ رزاق دوت صاحب نے بات کی تھی اب رزاق دوت صاحب عمران خان کی اکر کے تارے اور سر وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجبہ جنرل فیض اسم سلیم باجبہ انہیں سارے انہیں دل دے جانی سا وجہ ظاہر ہے وہ میرا خیال میں آپ سمجھیں جائیں کیوں وجہ ہوتی ہے کوئی میرا مطلب ہے کوئی ہورتے نہیں سا نے کہا جندرل دی لیکن یہ ہے کہ ان کے دل کے جانی کیوں تھے وہ آپ خود سمجھیں میں اس پر مزید بات نہیں کروں گا اچھا اب انہوں نے یہ بیان دے دیا اب اس کے علاوہ ایک شخصیت اور یہ نمبر ون وزیر نہیں سیا نمبر ون وزیر مراد سعید وہ ان سے پوچھا وہ مجھے نمان اجاز صاحب کا آج تک وہ کلپ جو ہے دنیا ٹی وی کا بڑا مشہور ہوا ہے وہ یہ یاد آجتا ہے بار بار انہوں نے پوچھا تھا کہ فرصت کے لمحات میں آپ گھر والی کے پاس ہوتے ہیں یا میاں والی والے کے پاس ہوتے ہیں تو مراد سعید آگے سے خسیانہ شرماہٹ اور اکھاں اور گلنہ لال ہو گیاں تھے ایسے شرما کے ہسے وہ آپ کو کلپ یاد ہوگا تو یہ پائن وہی مراد سعید صاحب ہیں جنہاں کوئی نہیں پتا فرصت کے لمحات میں وہ میاں والی والے کے پاس ہوتے ہیں یا وہ پنی گھر والی کے پاس ہوتے ہیں یہ وہ صاحب ہیں سر روزانہ قومی سمجھ کھلو گے نا تک اندر بھی سی پیک میں بڑی کرپشن ہوئی ہے اچھا ہوا یہ کہ سی پیک میں کرپشن کے بیان دینے کی وجہ سے مراد سعید کا تو انہوں نے کرتا فور لائف بہین پا جی وہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کا تین بار منتخب ہونے والا جو ایک ایمینے ہے اور وہ منسٹر رہا ہے جس کو عمران خان نے نمبر ون منسٹر ڈیکلیر کیا تھا پائن وہ چائنا چھے نہیں وڑ سکتا اس کے اوپر مکمل کاٹا ہے چین کی طرف سے ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں رزاق داؤد صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی کاٹا سی پر وہ پہلے مینج کر کے ویزا لے چکے آسی اس کا بیان بی بی سی والا بعد میں آیا انہوں نے منع کیا تھا کہ جناب یہ آپ کے ساتھ یہ دو افراد نہ آئیں تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن عمران خان جو ہے وہ رزاق داؤد کو لے جانے میں کامیاب ہوگئے مراد صحیح تے کل کل وڑی پائی انہوں نے پر کامیابی نہیں مل سکی تھی اچھا اب ہوا یہ کہ جب یہ ہوتل میں تقریب ہونی تھی تو اس سے ایک رات پہلے اب جس شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ شخصیت وہ ہے جس کو عمران خان صاحب جو ہیں اور ان کی کبینہ جو ہے انہوں نے سیاست سے دور دور کا تعلق واسطہ نہیں لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ آپ بہت بڑی کمپنیز کے مالک ہوتے ہیں تو جب آپ امریکہ میں ہوں برطانیہ میں ہوں یہاں پاکستان میں ہوں آپ انڈیا میں ہوں جب آپ اتنی بڑی دولت دے مالک ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے جو پاور کورڈورز ہوتے ہیں وہاں پر رابطے بہت اچھی ہو جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کی ضرورت ہوتے ہیں جو سیاست میں انوال ہوتے ہیں وہ پھر آپ سے اپنے مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں وہ کہنے کو کرنے کو کہتے ہیں یا یہ ہے کہ آپ کو ان سے چونکہ کام ہوتا ہے لہٰذا آپ کے ان سے رابطے ہوتے ہیں ان کے بارے میں امران خان نے بذاتے خود بہت پروپیگنڈا کیا تھا امران خان پر کیس بھی ہوئے میں آپ کو بتا دوں میں اگر وہ بتا دوں گا واقعہ کیا ہے وہ بات کیا ہے تو پھر گل کھول جائے گی تو میں گل کھول رہا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ جو شخصیت ہے اوچھنی خان خواہی کے نوے عذاب اچھنے نا پھر یہ امران خانہ سوشل میڈیا دے ایک عذاب ہے یہ نا اس دنیا دے ہوتے یہ تکر ہولی ہولی اوڈی پیسی جیڑی نا کیا کہتے ہیں اوڈے کرنٹ کٹ دے بہنے لیکن ابھی تو وہ موجود ہے اچھا اب ہوا یہ کہ امران خان صاحب نے اس سے ایک رات پہلے بھلایا کہ اس شخصیت کو ان سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے تو انہیں کہا جی ہو یہ رہا ہے اب یہ ذہن میں رکھئے گا کہ وہ شخصیت جو ہے وہ امران خان کے خلاف بھی تھی لیکن چونکہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے چونکہ وہ پاکستان کے پرائم نیسٹر تھے cũng ہے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اور یہ شخصیت جو ان کو پاکستان سے پیار ہے اور اس لیے انہوں نے امران خان کے ساتھ اس دورے میں جانا گوارہ کیا اب وہاں پر عمران خان نے کہا کہ پہجی سویرے فنکشن بڑا عالی ہونا سیدھ ہے تو انہوں نے کہا پہجی سویرے ایک بھی تاڑیری جو وجہ نہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے جو یعنی سی پیک میں کرپشن کرپشن دیئے کانیاں دسی ہیں ایک کوئی نہیں مننہوں تیار اور چینی بہت نراز ہیں تو انہوں نے کہا یار کچھ کرو انہوں نے کہا جی میں کی کر سکنا مطلب تاڑے منسٹر توسی لیا اندھا کالی رضاق دا انوال باہر وہ خان صاحب نے اگلے دن ہوا یہ کہ خان صاحب نے جناب جب تقریر کی تو اب یہ اسی شخصیت کے مطابق ہے کہ خان صاحب نے اپنی زندگی کی دی بیسٹ سپیچ جو لوجیکل یعنی معنی رکھتی تھی اس کے اوپر وہ بیس کر رہی تھی ساری تقریر اور انہوں نے بڑی اچھے طرقے سے اپنی باتوں کو کنوے کیا لیکن ایک کوئی تاڑی نہیں وجہی ایک کوئی تاڑی کسے پاسیونی وجہی اس تقریب میں عصد عمر بھی تھے شاہ مود بھی تھے یعنی ظاہر عمران خان دا اللہ علشکر نال سی جن کے جانے نہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا شکین کریں عصد عمر شاہ مود کسی کام دے نہیں کام غراب کرنا پہ ہی دیو چوڑ بولنا ہے ضرور پہ ہی دیو کسے کام دے نہیں ہے اب ہوا یہ کہ جناب تاڑی کوئی نواجی تو عمران خان صاحب کے بلکل صاحب نے وہ شخصیت بیٹھی تھی اس کے ساتھ جو وہ دھائی سو لوگوں کا وفت تھا چین کے جو امیر ترین لوگ تھے اور ان کے درمیان میں پاکستان کا وہ بزنسمن بیٹھا ہوا تھا عمران خان نے اس کو آنکھوں سے اشارہ کیا ہلکا سا ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تاڑی مار کچھ کر بڑی بستی علی گا لے تو انہوں نے پاکستان کی خاطر کھڑے ہو کے کلیپ کیا اور پھر ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے چینی انہوں نے کلیپ کیا اور جب وہ پانچ ساتھ جڑے جڑے بہت مہیر سن ایک لوگ کے جنہوں نے کلیپ کیا تھا باقی حال نہیں کلیپ کیا اس طرح انہوں نے پاکستان کی وہاں پر عزت بنواندی کوشش کیتی تالیاں گلیاں مارتی ہیں لیکن انہوں نے پاکستان میں ایک ٹکے کی انویسٹمنٹ نہیں کی بڑا کلیر کر دیا تھا انہوں نے کہ جناب جب تک عمران خان پاکستان کے اندر موجود ہے بطور حکمران اسی ایک رپیہ نہیں دینا جو دل کرتا جہاں گھر میں کھو ساڑا سی پیک تسی برباد کرتا پھڑ کے ہم پر آپ نے الزامات لگا دی ہے پکڑ کے آپ نواز شریف کو ظلیل کرنے کے چکر میں اپنی سیاسی کڑکڑ لائی تسی سی پیک تے الزام لانے شروع کرتے بندہ پوچھے تھا مراد صحیح یہ چھیڑکا ہے تمہیں یعنی یقین کرے انہ جایا بندہ ٹھپل ہوا کے باہر سوٹ درے لیکن وہ عمران خان کے دل کا جان نہیں ہے رزاق دعوت دلدہ جان نہیں رہا اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر چینیزم یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آئی تو حالات دے لو نہ کی ہوئے پہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ تو قومی جرم ہے سر انویسٹمنٹ کو روکنا عمران خان کو یہ ساری بات کلیر پتا تھی اس کے باپ جنہوں نے ان دون لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا خود وہ چین کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے مختلف قسم کے بیانات دلواتے رہے اب میں آپ سے ارز کروں کہ اندر دی کہانی آئے کہ جو کچھ مراد سعید کہتا تھا وہ عمران کے کہنے پر کہتا تھا ٹھیک ہے اور رزاق دعوت صاحب دعوت اپڑا بھی انٹرسٹ ہے ایسی لیکن عمران خان دی آشرباد اندیسٹیو انٹرویو دندہ سی پاکستان کے آج جو حالات ہے اس میں اگر انویسٹمنٹ نہیں آئی چینی تو اس کی وجہ عمران خان ہے اب چین نے کوئی سات سو ملین ڈالر جو ہے وہ بھیجوائیا ہے اور شورٹ یا پکی آنے یا پاہنے بران نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس لیے وہ سات سو ملین ڈالر جو ہے وہ آ رہا ہے آگے ہے بلکہ اور وہ ون پوائنٹ ٹو بلین تک جانا ہے ویسے پیسہ اب اس کے نتیجے میں اعتماد مارکٹ میں بحال ہوگا پاکستان کا اور چیزیں آگے کی طرف موو کریں گی میں ایکچولی بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ قومی مجرم جو میں نے کہا میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ نقصان دیکھیں پاکستان کا بغزے نواز شریف میں اپنی سیاست چمکان لئی انہیں نے کڑا بڑا پاکستان دا نقصان کیتا ہے اچھا اب اسی طرح عمران خان صاحب جو ہے نا وہ صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہیں سیلف سینٹرڈ آدمی سیلف سینٹرڈ حرام ہے اپنے نال بیٹھے بندہ سوچ لے اپنے اتلہ سوچ لے یار جنہیں اپنی اولاد دا نہیں سوچیا یعنی ایک اولاد تو وہ ہے جس کو وہ قبول ہی نہیں کرتا ٹیریاں کو انہوں دے ماندہ ہی نہیں ناگا ٹھیک ہے اور ایک اولاد وہ ہے جس کو وہ قبول کرتا دونوں بیٹوں کو قبول کرتا کہ ہاں میرے نے سر انہوں دا نہیں سوچیا انہیں انہوں دیتے اس بڑی نو جنہوں طلاق دے بیٹھا ہے انہوں دی جنہی تربیت اسلامی شوار دے مطابق نہیں کرنی باقی قوم دی کرنٹ رہا ہے انہوں نے نہیں کرنی سے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اپنی ذات کے علاوہ کسی سے کوئی نہ لگاؤ ہے نہ پیار نہ تکلیف ہے سمجھ دیا کہ نہ انہوں کو رلیف لبنا چیز ہے اب کل جو واقعہ اس نے کیا ہے ایک بندہ جناب جو جو چوکی دار دو نمبری سے برتی ہوا حقیقت یہ ہے کہ وہ دو نمبری سے چوکی دار برتی ہوا اس کو ساتھ بٹایا تے نال انہیں پایا چینہ دا سنی دیوال کیا نام اس کا اسمان ڈار سنی دیوال کے ایک فلم آئی تھی وہ مجھے فلم کا نام بھول گیا اس میں انہوں نے پٹی بان دیوئی اور بڑا وہ ویشی سا کریکٹر تھا اس لیے میں انہوں کا نام رکھا چینہ دا سنی دیوال اے پائی سب جڑے نا انہوں نے ان کی کرپشن کے کیس اور کس طرح سے ان کے بڑے بھائے کے کوئی پیسے لے گے دیتا رہا وہ بندہ جوید نام کا جو چوکی دار تھا وہ ساری کہانی ہیں ایک اس نے اقراری بیان دیا بقیدہ اور پھر ایک جو ہے کہ کہتے ہیں آڈیو بھی اس وقت مارکٹ میں ہے چل رہی جس میں جوید جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے تلک آلینوں نے کہا رہا ہے کہ لے آؤ جڑا مرضی کام لے آؤ نقشہ لے آؤ فلانا لے آؤ جو پہلے اپنے چیز ہے پانچ ساتھ لاکھ رپیہ مسئلہ ہی نہیں گا یہ آڈیو چل رہی ہے سچی ہے جو اٹھی ہے مجھے نہیں پتا لیکن ذرائع کہتے ہیں کہ ایف ایئے اس کی فرانزک فرانزک کر رہا رہی ہے پتہ لگ جائے گا میں آپ سے یہ ارس کروں کہ اس کو ساتھ بٹھا کر پائی صاحب نے کپڑے لاتے پڑ کے ہو یعنی آپ انتہا سال آئے ہیں یہ پائی نی یار کپڑے لاتا کے ڈش ہوگی یہ عمران خان ہر ایک دن کپڑے لوانٹ رہا ہے شیہ رشید شیانہ سی انہیں فوری طور دے بار نکلتے گیا تھے مجھے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لایا انہیں کہہ اس تو پہلے کہ امران نہ کہے کہ اس کو برہنہ کیا گیا انہیں آپ ہی کہا تو انہیں کہا خبردار میں انہوں کوئی نہ گئے میں انہوں کسی نے ہاتھ نہیں جلایا آہ میں تو انداز دماؤں تو یہ سر شیہ رشید نے اپنی اس طرح عزت بچائی ہے اس پائی نیڑے جیڑا آیا نا انہیں عزت گئی سچی مچی اچھا اب جوید کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ اس کے کپڑے تروائے یہ کیا اور نوٹس کہہ رہے ہیں لے کس سے چیپ جسی سے کہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ انسان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بڑا فلان ہو رہا ہے جو بھی توتہ کھا نہیں بول دا ہے وہ صرف اس لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں میں آپ سے ارز کروں کیونکہ ان کے چلائے ہوئے پہلے ٹرینڈز اور ٹوپی ڈرمیں مثلا جیل بھرو تحریک برے طریقے سے نکام ہے اچھا میں نے کہا تھا کہ دو سو بندہ یعنی کچھ لوگوں نے نیچے لے کہا کہ دو سو بندہ نہیں ہے بڑا صاحب وہ ایکچولی میں نہیں کہہ رہا دو سو بندہ یہ چونکہ فواج چودری صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ دو سو لوگوں نے بڑی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں تو وہ میں نے اس لیے دو سو کا فگر پڑا تھا مجھے اس بات کا علم ہے کہ جناب پشاور میں کوئی گرفتاری نہیں ہے ملتہن میں کبھی تک تو کوئی گرفتاری نہیں ہے لاری چیجنیہ سن ہوئی کاسی سن بعد میں انہوں نے کہا جی سیونٹی سیون ہو گئی ہیں اور پچاس جو ہیں وہ پنڈی سے ہیں تو یہ ملا کے دیکھ لیں کنیا گرفتاریاں بندیاں نے ایک سو تی کتی بتی گرفتاریاں ہیں تو یہ ٹوٹل ان کی ہے یہ سارا ہو گیا اصل ان کا نکام پھر اسلامباد کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک بہت اہم کیس کے اوپر سو موٹو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور اتے بڑے ترازات نے حکومت مریم جڑی نروزانہ اتے گلہ کر رہی ہے اور عطا ترد صاحب یا نون لیگ اوورال پوری جو ہے اچھا رہی کے وہ دو جج صاحبان جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہم خیال جج ہیں امران خان کے ان کو نکال دیا جائے یعنی ہماری عدلیہ کا حال لے کے کہاں پہنچا رہا ہے اس طرح کی جو میں کہنا نہیں چاہتا جو ملک ہوتے ہیں نا سروائیول بڑا مشکل ہوئی اندار پائن جس حادثی کے ڈیویجن ہوں یہاں پہ یہ ہیں اب یا کم از کم تاثر یہ موجود ہے ٹھیک ہے ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے اس بات کو چلے ایک سائٹ پہ کر دیتے ہیں تاثر تو یہ موجود ہے نا تو عمران خان کا مقصد یہ ہے کہ پائنے نمی تو نمی گالے کر کے نا اپنے آپ نو صرف بھی سینٹرشے رکھو اور دس سو دنیا انہوں کے میند تھے بڑا ظلم ہو رہے اور جناب میں بڑا مظلومہ اور جناب دیکھو حال اور ابا اے دیکھو میرے بندیاں نا کی پہ کر دینے یہ سارا ٹوپی ڈراما ان کا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سارا ٹوپی ڈراما ہو گیا فلاپ کیونکہ یہ جو جو جوید ہے جس بندے کی انہوں نے اپنی ایک ساتھ بٹھا کے قوم سے خطاب کروایا پڑھا جس کو وہ پریس کانفرس کہتے ہیں سر اس جوید کی الڈی ایک ویڈیو بھی موجود ہے جو مارکٹ میں آگئی ہے اور ایک آڈیو بھی موجود ہے جو مارکٹ میں آگئی ہے جس میں کرپشن کے اطرافات موجود ہیں ایک تو پولیس کے سامنے لگتا بیان ہے اور جو دوسری ہے وہ تو دوستہ دی جگفتگ ہوئے پا جی اتھے تھے کوئی نہیں دھنڈہ پھڑھ کے کھلوتا سی تو وہ ساری کی ساری چیزیں مارکٹ میں آگئی ہیں عمران خان کا یہ ٹوپی ڈراما مات حاصل کرتا ہوں ویسے ویسے منہوں اس گلتے یقین ہدا جاندہ ہے مزید پختہ کہ ادھا مقصد صرف اور صرف فتنہ فساد کرنا ہے پاکستان کے اندر تباہی پھلانا ہے اور خود کو پرامینٹ کرنا ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سیاست میں آنے کا ہائیبریڈ یا کریکٹر ہے پانی دے بول پلے لے لہا ہے حالے آج کوئی گل کردہ ہے دوپیرے کچھ کرے گا شامی کچھ کرے گا راتی کو جور کر دے گا صرف مقصد ہے کہ میں جاندہ کہتے ہیں زیر بحث رہوں پرابلم چائلڈ نہیں ہوتا یہ پرابلم چائلڈہ پاکستان کا مجھے کمسک میں ایسا ہی لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسا بھی لگتا ہے لکھئے گا ضرور مگر تہزیب کے ساتھ فیل وقت اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاگ